کیا قربانی کا جو جانور ہے اس کا دوتا ہوا ہونا یعنی دات کے ہوئے ہونا یہ ضروری ہے یا صرف دن مکمل ہے اتنے ہی کافی ہے تو دیکھئے اگر قربانی کا جانور ہے اور آپ کے گھر کا جانور ہے یعنی کہ آپ نے اس کو پالا ہے پوسا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے مکمل دن ہے بکرا ہے بکری ہے تو مکمل ایک سال کے ہیں یا بڑا جانور ہے بھینس ہے بھینسہ ہے گائے ہیں بیلے وہ مکمل دو سال کے ہیں آپ نے اپنے گھر اس کو پالا ہے لیکن دوتا نہیں ہے یعنی کہ اس نے دات نہیں کیے ہیں لیکن دن مکمل ہے تو اب دوتنا یا دات کرنا یہ ضروری نہیں ہے جب آپ نے اس کو خود پالا ہے آپ خود جانتے ہیں کہ اس کے دن مکمل ہے بڑا جانور ہے یعنی کہ اس کے دو سال مکمل ہے یہ چھوٹا جانور ہے اس کا ایک سال مکمل ہے تو اب دوتنا دات کرنا یہ ضروری نہیں ہے دن کا مکمل ہونا ضروری ہے یہ دوتا ہوا جو ہوتا ہے یہ جچاؤ کے لئے ہوتا ہے خاص طور سے جب جبکہ آپ کسی دوسرے آدمی سے کوئی جانور خرید رہے ہوں تو اب جب دوسرے آدمی سے آپ جانور خرید رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں شک رہتا ہے شبہ رہتا ہے کہ اگر وہ دوتا ہوا نہیں ہے اس نے دات نہیں کر رکھے ہیں تو اب پتہ نہیں کہ وہ مکمل دن کا ہے بھی یا نہیں اب سامنے والے آدمی کا بھی اعتبار نہیں ہوتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے تو اپنی دل کے اتمنان کے لئے اور دل کے سکون کے لئے کسی طرح کا کوئی شک نہ رہے کسی طرح کا کوئی شبہ نہ رہے تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اگر جانور خریدنا ہے تو دوتا ہوا خریدو تاکہ کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ رہے نہ اس لئے کہ دوتنا دات کرنا عام طور سے طبیع ہوتا ہے جب جانور مکمل عمر کا ہو جاتا ہے دو سال سے اوپر کا ہو جاتا ہے یا چھوٹا جانور ہے تو ایک سال سے اوپر کا ہو جاتا ہے تب جا کر وہ دات کرتا ہے تو یہ دل کے اتمنان کے لئے ہیں لیکن اگر آپ کسی اور سے خرید رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ وہ سامنے والا جو آدمی ہیں جس سے ہم خرید رہے ہیں وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے آپ کا کوئی خاص رشتے دار ہے یا آپ اس پر بالکل اتمنان کر سکتے ہیں اس کے تقوی پر پر حضگاری پر اس کی سچائی پر اور آپ کو یقین ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا اور وہ کہتا ہے اپنی جانور کے سلسلے میں کہ یہ مکمل دن کا ہے تو اب اگر آپ کا غالب گمان ہو جاتا ہے کہ یہ سچا ہے جو بات بتا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے اس کے دن مکمل ہے آپ کو یقین ہو جاتا ہے یا آپ کو غالب گمان ہو جاتا ہے تو پھر آپ بالکل ایسے جانور کو خرید سکتے ہیں چاہے اس نے دانت بھی نہ کر رکھے ہو لیکن احتیاط اگر آپ برت لیں یعنی کہ دوسرے آدمی سے اگر آپ کسی اجنبی آدمی سے آپ کوئی جانور خریدتے ہیں تو اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ دوتا ہوا لے لیں دانت کیا ہوا لے لیں تاکہ کسی بھی طرح کا شک اور شبہ نہ رہے لیکن یہ دانت کرنا دوتنا یہ قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے قربانی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دن مکمل ہونا بڑا جانور ہے تو دو سال مکمل ہونے چاہیے چھوٹا جانور ہے ایک سال مکمل ہونا چاہیے ضروری تو ہے اس کی عمر دانت کرنا یہ ضروری نہیں ہے یہ دانت کرنا جو معاملہ ہے یہ صرف اپنے دل کے اتمنان کے لیے اور سکون کے لیے ہوتا ہے تاکہ کسی طرح کا شک اور شبہ نہ ہو